اپیسوڈ 18 کی شروعات ہوتی ہے آنسومن سے جو اینگنگ کے آفیس انٹرنشپ کے لیے آئی ہے اور یہاں دیمر بھی اسے مل جاتی ہے دیمر آلیا سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو جس پہ آلیا اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ اینگنگ کی پرسنل اسسٹنٹ ہے جس پہ دیمر کہتی ہے آلیا اتنا زیادہ مت اڑو پتہ ہے تم نے جو مجھے تصویریں بھیجی تھی میں نے وہ پیک کر کے فیرت کو بھیجی ہے یہ سن کے آلیا کے ہوش اڑیاتے ہیں ادھر فیرت اور نزلی چاکرٹ کھا رہے ہوتے ہیں جو نزلی نے بنایا ہے فیرت کہتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس تھے جس پہ نزلی کہتی ہے کہ تم جب بولے گے تب میں تمہیں یہ بنا دوں گی اسے بیچ لگتار انسومن نزلی کو کال کیے جاری ہے لیکن اس کا فون کچن میں پڑا ہے اسے بیچ فیرت بھی زور سے چھیکتا ہے اور نزلی کہتی کہ تمہارے طبعہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو میں جا رہی ہوں کارہ بنا کے لاتی اور تمہیں اسے پینا ہی ہوگا نزلی کیچن میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کا فون رنگ ہو رہا ہے نزلی کال پک کرتی ہے جس کے بعد انسومن اسے پوری بات بتاتی ہے وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ فیرت کے پاس جو انولپ ہے وہ دیمر نے بھیجا ہے کسی طرح بھی فیرت کو وہ انولپ کھولنے سے روکو ادھر فیرت انولپ اوپن کر ہی رہا ہوتا ہے کہ نزلی کے ہاتھ سے گلاس گر جاتا ہے جس کے بعد فیرت وہ انولپ وہاں چھوڑ کے نزلی کے پاس آتا ہے جس کے بعد نزلی وہ گلاس کے پیسز کو زمین سے اٹھانے لگتی ہے فیرت وہاں آتا ہے اور اسے روکتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو ان گلاس کے ٹکڑوں سے نزلی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگتا ہے جس کے بعد فیرت اس کا ہاتھ لیتا ہے اور اسے ڈاٹتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہی تھی میں تمہیں روکے جارہا لیکن تم سن ہی نہیں رہی تھی فیرد نزلی کو یہ کہتا ہے کہ پلیز یہ انولپ میرے روم میں رکھ لو میں بعد میں انہیں دیکھ لوں گا یہ کہہ کہ فیرد اپنے کمری میں چلا جاتا ہے جس کے بعد نزلی فٹھا فٹ جاتی ہے اور وہ انولپ اٹھاتی ہے اس میں ایک پین ڈرائیف موجود ہے جو نزلی اپنے پاس رکھ لیتی ہے نزلی آنسومن کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے وہ پین ڈرائیف کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اور سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے جس کے بعد آنسومن کامڈان ہوتی ہے اور دیمر کے آفیس جاتی ہے اور اسے یہ بتاتی ہے کہ تم نے جو فیرد کو انولپ بھیجا تھا وہ ڈسٹرائی ہو چکا ہے اور سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہے یہ سن دیمر گصہ ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں خود فیرد کو کال کروں گی اور ساری سچائی بتاؤں گی لیکن آنسومن دیمر کے ہاتھ سے پون لے لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اچھے سے پتا ہے کہ تم فیرد کو ابھی بھی پسند کرتی ہو اور نزلی سے تم جل رہی ہو جس کے وجہ سے تم یہ سب کھیل کھیل رہی ہو سوچو اگر میں حکان کو تمہاری ساری سچائے بتا دوں کہ فیرد کے بارے میں تم کیا سوچتی ہو تو کیا ہوگا جس پہ دیمر کہتی ہے کہ اچھا تو تم مجھے دھمکی دے رہی ہو جس پہ آنسومن کہتی ہے کہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہی میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ اس بات کو ختم کرو نہ میں تمہاری سچائے بتاؤں گی نہ تم میری سچائے بتاؤں گی فیرد اپنے آفیس واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حکان وہاں پہلے سے موجود ہے جس کے بعد دونوں میں کافی زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور جس کے بعد دونوں ہاتھ پائے پہ اتر آتے ہیں لیکن دیمر دونوں کو روک دیتی ہے تھوڑی دیر بعد فیرد اپنے لوئرز کے ساتھ آتا ہے اور حکان کو کہتا ہے کہ تم اب اس کمپنی میں نہیں آ سکتے اور ایک ڈاکیومنٹ دیتا ہے حکان کو جسے پڑھ کے حکان بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے جس پہ حکان کہتا ہے کہ اس کمپنی میں میرے بھی شیئرز ہے جس پہ فیرد کے لوئرز اسے یہ پتاتے ہیں کہ یہ کوٹ کا آرڈر ہے اور اگر تم اس کے اگینس جاتے ہو تو تمہارے کمپنی کے ہولڈنگز بین کر دیے جائیں گے جس کے بعد حکان اور دیمر وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر فتوش آلیا اور انسومنٹ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن فتوش بہت زیادہ اپسٹ ہوتی ہے اینگنگ کے وجہ سے جس پہ آلیا اسے یہ کہتی ہے کہ تمہارے چہرے کے رنگلز دیکھ رہے ہیں تم تو بڈی ہو گئی ہو جس پہ فتوش کہتی ہے کہ اس انسان نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے میں کرو تو کرو کیا ادھر فیرد اپنے گھر پہنچتا ہے اور کچن میں جاتا ہے جہاں نزلی پہلے سے موجود ہوتی ہے نزلی کہتی ہے کہ اچھا ہوا تم آگئے میں بس جانے ہی والی تھی جس پہ فیرد کہتا ہے کہ تمہاری انگلیاں کیسی ہیں نزلی کا ہاتھ فیرد کی ہاتھ میں ہوتا ہے اسی بیچ ڈیمٹ وی وہاں آ جاتا ہے جس پہ نزلی کہتی ہے کہ وہ میرے ہاتھوں میں چوٹ لگئی تھی فیرد وہی دیکھ رہا تھا جس میں ڈیمٹ کہتا ہے کہ ذرا میں بھی دیکھوں ادھر ایک پارٹی میں فتوش، آنسومن، تاریک اور آلیا موجود ہوتے ہیں فتوش کہتی ہے کہ دیکھو اینگنگ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا لفٹ فالے انسلن کے بعد مجھے تھوڑی تھی امید تھی لیکن یہاں اینگنگ کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہو پائے گا جس پہ آنسومن کہتی ہے کہ تمہیں امید نہیں چھوڑنی چاہیے امید پہ تو یہ دنیا قائم ہے ادھر دیکھو اینگنگ سے کہتا ہے کہ تمہارے اور فتوش کے بیچ میں کیا چل رہا ہے جس پہ اینگنگ اسے یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تم دیکھو فتوش کسی کو میسج بھی کر رہی ہے جس پہ دیمت اسے کہتا ہے کہ وہ نزلی بھی ہو سکتی ہے اسی دوران پارٹی میں فیرد بھی پہنچ جاتا ہے اور ادھر فتوش نزلی کو کال کرتی ہے کہ تم چلدی سے ریڈی ہو اور یہاں پہ آ جاؤ اسے بیچ فیرد پیچھے سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ادھر کال پہ نزلی ہے تو اسے کہو کہ اگر وہ یہاں پہ آئے گی تو مجھے اچھا لگے گا جس کے بعد نزلی ریڈی ہو کے اس پارٹی میں پہنچ جاتی ہے نزلی فیرد اور اینگنگ سے بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران دیمت وہاں آتا ہے اور نزلی سے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ بہت سارے کام کے لیے تمہاری ضرورت پڑے گی جس پہ نزلی کہتی ہے افکوس میں تمہاری ہیلپ کروں گی جس پہ فیرد کہتا ہے کہ نزلی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آلریڈی بہت زیادہ بزی ہے یہ پارٹی کافی دیر تک چلتی ہے جس کے بعد فیرد اور نزلی ایک پرائیوٹ ڈینر پہ جاتے ہیں اور اپیسوڈ یہی ختم بھی ہو جاتا ہے